بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں اگلے وائس میسج کی جانبی یہ مجھے موصول ہوا تھا ایک کو پرامپلی میں نے جواب دے دیا تھا لیکن یہ حصد شفیق ہیں خوشاب سے انہوں نے مجھے کہا تھا جی تازہ ونڈا فارمولہ دیں چودہ اگست کو میں نے دیا تھا آج پندرہ اگست ہے خیر ہے نہیں ہو انہوں نے اکنالج تو کیا ہے خوشاب سے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے محمدہ بتایا ہے اللہ فاظ آپ رسیت و کامل آتا فرمائے اور آپ کی علم سے ہم تک ورشن ہوتا رہے آپ پیدا ہوں پیدا اٹھاتے رہے اللہ فاظ آپ رسیت و کامل آتا فرمائے ڈاکٹر صاحب تو اگر سورہ مکی کی کھال نہ ملے خل پر نولر ڈالے اور دوسرہ سوال یہ ہے کہ اگر جوریاں ملائیں تو سو کیجی میں کتنا ملائیں وہ ملس کر لیں گے اچھی طرح دول لیں گے اس کے بارے میں مطابع ہیں میری جان سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو سورج مکی کی کھال نہ ملے کھال بنولر مل جائے وہ ڈال لیں اور وہ بھی اگر اچھی کوالٹی کی نہ ملے کھال توریا ڈال لیں وہ بھی اگر نہ ملے کھال سرسوں ڈال لیں اگر وہ بھی نہ ملے تو کھال مونگ پھلی والی وہ ڈال لیں جو بھی آئل سیڈ کی جتنی کروپس ہیں ان سے جو مونگ بنتی ہیں جہاں جو سستی ملے وہ ڈالیں ٹھیک ہے میری جان اور باقی رہا کہ یوریا کس طرح وہ اس کو آپ نے شامل کرنا ہے اس میں ملیسز میں یا شیرہ میں سب سے پہلے تو یوریا ایک کلو اگر میں نے دیا ہے سو کیجی میں ایک سے دو کلو تک آپ ڈال سکتے ہیں سو کیجی اگر ونڈا بنا رہے ہیں تو پہلے پانی لے لیتے ہیں اس میں اچھی طرح اس کو حل کرتے ہیں گھولتے ہیں اچھی طرح پانی میں یوریا کو حل کر کے پھر شیرہ میں ملا کے اچھی طرح پھر مکس کر دیتے ہیں اس سے پروٹین لیول بھی بڑھ جاتا ہے اور ونڈا بھی سستہ بڑھ جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ گھولنے کا ہوتا ہے وہ گھولنا ہے صحیح طریقے سے حل ہونا چاہیے اگر حل نہ ہو تو نقصان دے ہوتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار خدا نخواستہ کہیں جانوروں کو خراب ہی نہ کر لیں گے اور اس لیے میں کہتا ہوں لیکن اگر آپ حل کر سکے پہلے پانی میں حل کریں پھر اس کے بعد اب آپ آپ نے تو ایک ایک چیز پوچھنی ہے مجھ سے تیجی کتنا پانی لیں جس میں آرام سے ایک کلو یوریا حل ہو جائے وہ بھلے دو لٹر میں ایک لٹر میں تین لٹر میں پانی میں آپ حل کر کے اس کے بعد اگر پچیس لٹر میں نے آپ کو کہا ہوا ہے اس کا شیرہ کا شیرہ راب اس کے اندر آپ حل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر دیں ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ فضل کرے گا میں اس وقت سانف اور لچی سبز لچی کھا رہا ہوں اینی ہو یہی نہ سمجھیں کہ یار یہ کیا کھا رہا ہے خود چنے بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں اس وقت سانف اور سبز لچی کھا رہا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا جو اپنے حاکم کو حاکم کا کوئی کام نہ پسند دیدہ دیکھے تو اس کو چاہیے کہ سبر کرے اس لیے کہ جو بالشت برابر بھی حاکم کی اطاعت سے نکلا تو اس کی موت جہلیت کی موت ہوگی یہ بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں ہیں حیم موسیقی 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 موسیقی